دوشری دھارمک لیلا کمیٹی کے راوردہن میں سونیا گاندی اور راہل گاندی بھی شامل ہوں گے وہاں کیا تیاری ہیں جلد دیکھ لیجئے ہیلو نمسکار میرا نام ہے آرزو سیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں اندیا نیوز درشہری کہ آپ کو بہت ہاردی شکرامنا ہے اب سے کچھ ہی دیر میں راوردہن جو ہے وہ کیا جائے گا میری موجودگی اس وقت لال قلعہ پر ہے اور آپ جس تصویر میرے پیچھے تو دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی تیاریاں جو ہے وہ پوری کر دی گئی ہیں اور میرے پیچھے راورد جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی تیار ہے اور کچھ ہی دیر میں راوردہن جو ہے وہ کیا جائے گا یہ پورا انتظام نف شری دھارمک لیلا کمیٹی کی طرف سے کیا گیا ہے اور اس کے پرمک میرے ساتھ بات کرنے کے لیے پرکارشن جی موجود ہے پرکارشری کیا کچھ تیاریاں جو ہے اس سال کی گئی ہیں خاص ہر ورش کی طرح ہے اس ورش بھی پوری آج ویجے دشمی کے پرمک کو منانے کی تیاری کری گئی ہیں اور ویجے دشمی کا پرمک ایک بڑے ہر سنجاز کے ساتھ منائے جا رہا ہے ہمیشہ اچھائی کی جیت ہوتی ہے برائی کی اوک پر اور آج بھی لیلا کا وہی پردرشن ہوگا بھگوان رام دوارہ راون کا بد ہوگا اور ہمارے دو رتھیں بہت پرانے انٹیگ رتھیں انیس اور راون کے دو اوڑوں کا چار بھگوان رام اور راون کا میاں بھی دو ہوگا اور آج ہمارے ملکھتی تھی سری ملکی سونیا گانگی لی پور وردیا کانگریش اور سری راہوی گانگی لی تیرے پر مطابق کی پرس ہمارے بیچ ملکی راہویوکن کے لیے پرمک رہے اور ہمیشہ وہ ہر سال آتے ہیں ہمارے سنجاز دینے کے لیے اس برس بھی آرے ہیں اور ہر سبرس نیلا میں ہم کچھ میں کچھ جوڑتے ہیں نیلا میں پرسنگ نائی نائی پرسنگ مولنے کی رسل کرتے ہیں اس برس بھی کلتی جو ہماری نیلا تھی راہویوکن کی بواکی سنجاز سے سنجاز دینے کی اور ہماری نیلا کانگی این بیٹی ورسلے بلکی تکلی کا اشتر اس میں سنجاز دینے پرسنگ کا دنسلہ دینے ملکو جو دیکھیں کس طریقے سے تیاریہ بہت 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 شکریہ سمجھوات کرنے کے لئے تو دیکھیں پوری طریقے سے تیاریہ جو ہے بھو کی گئی ہیں اگر آپ میرے پیچھے بھی دیکھیں گے تو رت جو ہے وہ بھی تیار ہے رت جو ہے وہ بھی یہاں پر آرہا ہے راوڈ جو ہے اس کا دہنے کیلئے جو ہے وہ بھی تیاریہ بھی کرنی گئی ہیں بیہت ساری لوگ ہیں اور جو جانتے ہیں وہ بھی تیاریہ رہے ہیں چلیے اب آپ کو بھوپال لیے چلتے ہیں جہاں پر راوڈ دہن کا کارکرم چلنا ہے چیتن سیٹھ ہمارے سیوگی موجود ہیں چیتن کس طریقے سے کارکرم ہے وہاں آپ لوگوں میں اتصا کیسا راوڈ دن کو لے کر چیتن میری آواز آ رہی ہے دیکھیں بلکل اب سے کچھ دیر بعد بھوپال میں بھی راوڈ کا دہن کا کارکرم ہے جو وہ ہونا ہے بیٹھل مارکیٹ میں میں موجود ہوں یہاں پر چھالیس سال سے کارکرم کا ایوجن کیا جا رہا ہے پہلی بار راوڈ کو ننیان میں فٹ کا راوڈ تھا اس کو دہن کیا گیا تھا اس کے بعد ہر سال یہاں کی پرمپرہ ہے سمیتی کی کہ راوڈ کا سائز ایک فٹ کم کر دیا جاتا ہے یعنی کہ اس بار چھالیس سال بعد تریفن فٹ کا راوڈ کا دہن ہوگا اور اب سے کچھ دیر بعد مہدو پدیش کے مکمنتری موہنی آدب اس کارکرم میں سامل ہوں گے اور راوڈ کا دہن کرتے ہوئی نظر آئیں گے لوگوں کا تمام ہے کہ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ہر سال سمیہ کے حضاب سے جس طریقے سے سمیم پریبارتن ہو رہا ہے اس حضاب سے برائیاں دور ہوتے ہوئی نظر آ رہے ہیں اب اچھائی کا جمانہ ہے اچھائی کا دور ہے یہی کارن تھا کہ سمیتی نے اس طرح کا نرنے لیا تھا کہ راوڈ کا سائز ہر سال ایک فٹ کم کر دیا جاتا ہے اب تریفن فٹ کا راوڈ کے ساتھ ساتھ میگنات کا بھی یہاں پر پتلا اور جو پتلے ہیں ان کو بھی ایک فٹ کم کر دیا گیا ہے اب سے کچھ دیر بعد دہن ہوگا باروت کی پوری تیاری سمیتی نے پوری طریقے سے تیاری کر لی ہے بڑا بھب کارکرم کا آئیو جن یہاں پر ہو رہا ہے سرکچہ کے بھی تمام انتجامات کر لیے گئے ہیں بس منچ کا انتجار ہے منتری موہنی آدب کچھ ہی دیر بعد یہاں پر پہنچیں گے رام بھگوان کی بارات نکالی جائے گی بارات کے ساتھ رام بھگوان یہاں پر پہنچیں گے منچ پر اس کے بعد رام بھگوان کا سواگت کیا جائے گا ان کا سرنگار کیا جائے گا اور سرنگار کے بعد آرتی ہوگی اور آرتی کے بعد رام بھگوان کا دہن کیا جائے گا تو کہا جا سکتا ہے کہ بے سبری سے تمام لوگوں کو انتجار تھا کہ رام بھگوان کا دہن ہوگا دن بڑھ سے لوگ یہاں پر پہنچ رہتے ہیں اور آج تین بجے سے بھی ہمیں کیونکہ مدرپدیس میں موسم میں بھی پریبرتن ہوا ہے 29 جلو میں موسم بھگوان نے اپنا آلٹ جاری کیا ہے بھوپال میں بھی ابھی کچھ دیر پہلے یہاں پر بھی سندرہ سے 20 منٹ کا بکت رہنے بالا ہے جب رام بھگوان کا دہن ہوگا تو تمام لوگ یہاں پر پہنچ گئے ہیں بے سبری سے انتجار مدرپدیس کے مقمنتری موہن یادب کا ہے کچھ دیر میں وہ آنے بالے ہیں اور اس کے بعد رام بھگوان کا جو کارکرم ہے وہ کیا جائے گا چیتن سیٹھ ہمارے سہیوگی لگاتار بتا رہے ہیں کہ جو اونچائی ہے وہ رام بھگوان کی لگاتار گھٹی جا رہی